اور اب مدنی خبروں کی تفصیل مسررت، خوشیاں، مسکراہتیں مبارک بعد میں موسمی اتنا سہانہ پرکیف اور نورانی ہے ذکر خیر ہے مدنی مذاکرے کا جو ربی علاول کی ان مبارک گھڑیوں میں ہے جاری شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نوازہ اپنے مدنی پھولوں سے عاشقان رسول کو جبکہ عاشقان رسول نے پائی آپ کی ہمراکھانے سحری اور ملاقات کی سعادت خوش ہو کر مدانی چینل کو دیئے تاثرات مرحبا یا مصطفیٰ کسی کا مال چوری ہو جائے یا آگ لگ جائے اس کا یہ کہنا کہ مجھے میری کسی خطہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے برباد کر دیا یہ اس کا کہنا کیسا ہے تو خطہ کی وجہ سے مسئبتیں تو آتی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے سزائیں بھی ملتی ہیں دنیا میں تو اس کا یہی مطلب یہ جملہ تو کوئی کفر وغیرہ نہیں ہے ہاں اگر معاذ اللہ تعالی سے پر احتراز مراد ہو احتراز کر رہا ہوگا اللہ تعالی نے مجھے برباد کیوں کر دیا تو کفر کی مطلب ترقیب ہوگی کہ اگر وہ واقعی احتراز ہوگا پھر تو اسلام سے خارج ہو جائے گا نکا بھی جوڑ جائے گا سب عمال بھی برباد ہوں گے لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے اتنی حد تک میں کوئی کفر نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسولوہ اعلم عز وجل وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج مجھے بھی مذاکرے میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے بڑا مطمئن ہوا اور مجھے خوشی ہوئی بڑی انفارمیشن ملی ہم یہاں مدنی مذاکرے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ بہت علم دین آسل ہوتا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمیں آنے سے بہت کچھ علم آتا ہوا ہے میں یوکے والو اور یورپین ممالک میں جو بھی ہمارے مسلمان مدنی بائی رہتے ہیں ان کے لیے یہ پیغم دینا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ میں اس محول میں آیا ہوں اور دیکھ کر میں انتہائی اتنا سپرائز ہوا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں نے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور ایسے ایسے سوالات سیکھیں جن کا ہمیں پتا بھی نہیں تھا نون غرس اچھا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا نون غرس اچھا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا آقا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ نون گر سوچا گیا ہے دن خوشی کا آگیا وانا آسا لکا فی حضرتک یا سیدی یا فضیلت الشیخ بین طریقہ تا استخدام الزیتی بی وفقی سننا فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیل کس طرح لگایا کرتے تھے تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیل کی شیشی وغیرہ میں سے الٹے آتی ہیں تیلی بھی تھوڑا سا تیل ڈالی ہے پھر پہلے سیدھی آنکھ کے عبرو پر تیل لگائی ہے پھر الٹی گئے اس کے با سیدھی آنکھ کی پلک پر پھر الٹی پر اب سر میں تیل ڈالیے فرما نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو بہوں یعنی عبرو سے شروع کرے اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے یہ تجربہ ہے الحمدللہ سر کا درد ہو تیل لگائیں تو میں نے فائدہ اس کا دیکھا ہے الحمدللہ اور داڑی کو تیل لگائیں تو نچلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیان یہ اس تھا تھوڑی کے درمیان نچلے ہونٹو تھوڑی کے درمیانی بالوں سے آغاز کیجئے مرحبا یا مصطفیٰ 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 نون گر سوچا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا نون گر سوچا گیا ہے دن خوشی کا آ گیا آئے پیارے مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ